الحمد لئے اہلہی والصلاة لئے اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا صدق اللہ خالق العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَمُ النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاوتِ احمدت کے ساتھ صلاة و سلام ایک بار پھر اعلان توجہ سے اسمات فرمائیں کار ہے جس کا نمبر ہے الڈبلیو ای تہتر ستانوے یہ جن صاحب کی ہے وہ جلدی تشریف لے جائیں اور رستہ رکا ہوا ہے وہ ہٹال الڈبلیو ای تہتر ستانوے کار ہے یہ مالک اور ڈرائیور جو ہیں جلدی پہنچے بعد ازمد و صلاة واجب القدر معزز و محترم حاضرین و سامین آج ہم الحمدللہ مشایخ بیربل شریف کے سالانہ اور سپاک کی مرکزی رات کی تقریب میں حاضر ہیں رحمتیں برکتیں فضل و کرم جود و احسان سے جھولیاں بھر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری نسلوں کے نصیب میں یہ سعادت ہمیشہ رکھے حضرین گرامی چونکہ اختتام ہے محفل باق کا تو اختتامی لوگوں کی ہی باتوں پہ اختفاء کریں گے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ موجب محبت دو چیز است و بس حسن و احسان فرماتے ہیں اگر کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے صرف دو سبب ہوتے ہیں یا یہ کہ وہ حسین ہے سونا بڑا ہے یا یہ کہ وہ چنگا بڑا ہے اچھا بڑا ہے احسان بڑے کرتا ہے بھلے بڑے کرتا ہے دکھ میں مصیبت میں تکلیف میں کام آتا ہے وفاداری کرتا ہے تو یہ دو ہی سبب ہیں فرماتے ہیں کہ جب حسن محبت کا سبب ہے اور احسان محبت کا سبب ہے کسی کا خوبصورت ہونا محبت کا سبب ہے کسی کا اچھا ہونا محبت کا سبب ہے فرماتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ حسن میں بھی آپ کی مثال کوئی نہیں احسان میں بھی آپ کی مثال کوئی نہیں ہم حسن و جمالے بے نہایت داری ہم جود و کرم حد غایت داری حسن ترہ مسلم و احسان محبوب تُوئی کے ہر دو آیت داری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حسن و جمال بھی بے انتہا ہے آپ کے کمالات اور احسانات بھی بے انتہا ہیں اگر محبت حسن کی وجہ سے ہو تو آپ جیسا حسین کوئی نہیں اگر محبت کسی احسان کی وجہ سے ہو تو آپ سے بڑا حسن کوئی نہیں جب بات حسن کی آتی ہے تو خدا جانتا ہے بڑے بڑوں نے بہت کچھ کہا کہنے کے بعد یہ کہنا پڑا غالب سنائے خاجہ ویزدان گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است بڑے بڑوں نے کلم اٹھایا اخیر کیا کی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں جب حسن کی بات آئے تو حضرت محمد بن عمار بن یاسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ ربیجے بنت معبیس بن سفرا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ سفی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادی جان ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے آپ نے تو دیکھا ہے تو بھائی سہبہ نے فرمایا یا بنیہ لو رائیتہو رائیت شمس تالی آتن فرمایا آرے بیٹا تُو نے دیکھا ہی نہیں ہے اگر تُو دیکھ لیتا نا تو سوال نہ کرتا جنہ نہیں ڈٹھا ہوا ہی کرنگلہ جنہ ویکھ لیا آؤ تو بول دے نہیں جڑے راز حقیقت نجان گئے کدھی راز یہ حقیقت نو کھول دے نہیں فرمایا تُو بیکھے ہی نہیں تُو بیکھے ہی نہیں لو رائیتہو اگر تُو بیکھ لیمیا رائیتہ شمس تالی آتن اور عبدا اور حیبت اس طرح کی ہوتی جیسے سوری تلو ہو گیا رہا ہے حضرت سیدن آبو حریرہ فرماتے ہیں مارا اے تو شیعن احسن امیر رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور سے بڑھ کر حسین میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا یہ الفاظ حضرت سدھی کے اکبر کے بھی ہیں کہ بلدی نفسی بیدہی مارا اے تو احسن امیر رسول اللہ حضور سے بڑا حسین آدمی کوئی نہیں دیکھا حضرت حسین نے فرمایا احسن من کلم ترکت دعائنی و اجمل من کلم تل دن میں سا نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کسی ماں نے جنا لیکن حضرت ابو حریرہ کا انداز چدا ہے وہاں صرف بات انسانوں کی ہے یہاں ہے مارا اے تو شیعن احسن امیر رسول اللہ میں نے حضور سے سونی کوئی چیز بھی نہیں دیکھی نہ لو حضور سے خوبصورت نہ کلم خوبصورت نہ عرش خوبصورت نہ کرسی خوبصورت نہ جنت خوبصورت نہ نظار خوبصورت نہ عابشار خوبصورت نہ سیرا خوبصورت نہ دریا خوبصورت اس خالق کی مخلوق میں اس کائن کی کائنات میں اگر کچھ ہے اور اس میں جو سب سے حسین ہے وہ آمنا کا لال ہے وہ ہمارے حضور ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اکبر ازا تبسمہ یتلاء لعل جو دورو کیا پوچھتے ہو جب کبھی حضور تبسم فرماتے تھے تو دیواریں چمکنا شروع کر دیتی تھی امام بیحقی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے خصوصیت سے اس حدیث کو الگ سے نکل فرمایا کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے تھے کن لما یتبسمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلاء لعل جو دورو جب کبھی حضور تبسم فرماتے نہ تو دیواریں چمکنے لگتی تھی رات کے اندھیرے میں پھر لیلت ظلمہ کے لفظ ہیں رات اندھیری ہوتی حضور مسکرا دیتے تو چمکارے ہی چمکارے ہوتے لشکارے ہی لشکارے ہوتے وہ کیا حسن ہے وہ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں آفری آفری تو جب امکان سے ہی باہر ہے حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دو حضرات فرماتے ہیں ازا سرہ استنارہ وجہ ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے نہ تو آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا حضور کے رخ انور سے ایسی چمک آتی تھی کہ انہ وجہ ہو کہ تا تم من کمرن یوں لگتا تھا جیسے یہ آدمی کا مکھڑا نہیں چودویں کا چاند چمک رہا ہے یہ دیکھیں میرے حضور نصیر ملت حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے کہ تین باتیں اگر مل جائے نا ارے چشتیا یہ بارم بجنے والے ہیں اور گھڑی کے جب رات کے بارم بجتے ہیں سوئی آگے چلتی ہے تو وہ عوام کا وقت ختم ہو جاتا ہے خواست کا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اخصن خواست کا ہوتا جاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے آکارن کھلا ہے دروازہ وہ وقت شروع ہونے والا ہے اور الحمدللہ ہم اس وقت میں پہنچ کر دعا خیر کی طرف بڑھیں گے متوجہ رہیں چند لمحات باقی ہیں چند منٹ ثانیے باقی ہیں حضور نصیر ملت فرماتے تھے کہ عاشق کے لیے اگر تین باتیں اکٹھی ہو جائیں تین باتیں تو اس سے بڑی قیامت ہی کوئی نہیں وہ کونسی تین باتیں پہلی بات کہ محبوب ہو دوسری بات حسین ہو محبوب ہو چشتیوں بات سننا پہلی بات کہ محبوب ہو دوسری بات کہ حسین ہو تیسری بات کہ مسکرہ پڑے محبوب ہو حسین ہو پھر مسکرہ پڑے اگر نام کا ہی محبوب حسین ہو یہ یہ زمین جملہ آ گیا تھا چلو روکا نہیں جا سکا کہہ دیا نام کا ہی محبوب حسین ہو کیا بات ہوگی محبوب ہو حسین ہو مسکرہ پڑے لکھ نو کے ایک شاعر گزرے ہیں ساکی وہ کہتے ہیں کہ یہ تخیلی ہوتا ہے شعرہ کا کہتے ہیں مجھے رسوا کیا مجھے زلیل کیا مجھے گسیٹا مجھے مجلس سے نکال دیا اٹھا دیا جو رسوائے زمانہ کیا کہ اب کبھی پلٹ کے نہیں آئے گا لیکن عاشق کی رید ہی یہی ہے کہ پھر پلٹ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہتے ہیں مجھے جب نکال دیا بھرے مجمع سے مجلس سے اٹھا دیا میں جاتے ہوئے رسوا ہو کر زلیل ہو کر وہاں جا کے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا نا تو وہ پھر مسکرہ رہا تھا وہ ہنس رہا تھا ساکی نے وہاں سے پیچھے پلٹ کے دیکھا محبوب جس نے ابھی زلیل کیا مسکرہ رہا ہے کہتا ہے مجھے غم زدہ یوں دیکھ کر تیرے پھول سے ہونٹ کھل اٹھے مجھے اپنے غم کی پرواہ نہیں تیرے مسکرانے کا شکریہ مجھے اپنے غم کی پرواہ نہیں اگر آج کا محبوب مسکرائے اتنا حسین لگتا ہے جسے ابو حریرہ دیکھتے تھے جسے صدیق اکبر دیکھتے تھے جسے برناب عزت دیکھتے تھے جسے جناب عمر دیکھتے تھے جسے حضرت عثمان دیکھتے تھے جسے حضرت عالی دیکھتے تھے اور وہ مسکرہت وہ چہرہ وہ حسن وہ جمال جسے کائنات بھی دیکھتی تھی رب کی دعا ذات بھی فائمتہ بے آج میں نہ محبوب تیرے مکڑے تو نظرہ میری امی نہیں ہٹ دیا میمی تین نہیں تک دا رہنا وہ کتنا حسین ہوگا جس کا شیداد کائنات بھی ہو رب کی ذات بھی ہو بجلال وجہ کا شاہدن فینست کر را مکانہو بجلال وجہ کا شاہدن فینست کر را مکانہو بکلیم مہوے سخنت ہوئی سرے تور جلوہ نمات ہوئی حضرینِ گرامی بات توجہ سے سننے والی ہے بھرپی کے شاعر نے کیا خوب کہا لَو قانت لَوْ لَا فِيْهِ آیَا تُمْ مُبَجِّنَا قانت بَدِیَحَتُهُ تُغْنِيَنِ الْخَبَرِي حضور موجزے نہ بھی دکھاتے قرآنِ مجید نازل نہ بھی ہوتا انگلیوں سے پانی جاری نہ بھی ہوتا چاند ٹکڑے نہ بھی ہوتا سورہ پلٹ کے نہ بھی آتا کنکریاں کلمہ نہ بھی پڑتی جانوار گوائیاں نہ بھی دیتے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جو یہ مکڑا دیکھ لیتا اسے کلمہ تو پڑنا ہی پڑتا تھا یہ چہرہ ہی اتنا حسی تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کو بڑا خرچہ دے کے بڑے گھیر سارے انام کی آفر کر کے جب مکہ کے سارے کافر لے کے آئے ما حتیم اقدس میں سرکار تشریف فرما تھے باب السلام سے دیکھا فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام نے من زاک الجمیل ان جملوں کی لذت میرے اساتذہ علماء اور ڈاکٹر صاحبان چونکہ پی ایس ڈی ہیں عربی میں وہ لیں گے من زاک الجمیل ایک تو زا کا تخصیص اور تحظیم کے لیے ہے پھر حسین نہیں کہا جمیل کہا حسین وہ ہے جس کی کوئی ادا یا عضو خوبصورت ہو جمیل وہ ہوتا ہے جس کو جب دیکھو جہاں سے دیکھو جیسے دیکھو سونا ہی نظر آئے جو سونا ہی نظر آئے کہا من زاک الجمیل وہ اے پنجابی دل افص اوہ قریشیوں دسو اوہ جڑا سارے ہی سونا اوہ جڑا سارے ہی سونا کہوں نے موقعوں چھوپ کر مٹھا ہو حوصلہ کار حاضل لذی تو ناظر ہو اے ہی تھی ہو ہے جس نال تیرا مناظرہ کرانا ساکھے یا معاشرہ قریش قذاب ہونا دجال ہونا تکذب ہونا حاضل وجہ ہو لیسا بے وجہل کازب اس نے کہا کملے ہو گئے ہو کوڑے نکلے ہو نا ہمیشہ جھوٹ مار دے ہو اوہ قریشیوں جھوٹے ہو ارے مکہ والے ہو جھوٹ مول دے ہو جڑا ایڈا سونا ہوئے ہو کوڑا نہیں ہوں دا تجڑا کوڑا ہوئے ایڈا سونا نہیں ہوں دا حاضل وجہ ہو لیسا بے وجہل کذاب ایسا چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا اور جھوٹے ایسے چہرے والے نہیں ہوتے آزوینِ گرامی تن منوارہ جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا یہ ریت ہے تب سے لے کے اب تک ہر ایک ولی کی کونسی ولی کی ریت وہ ہے جو زبانِ علی سے نکلی ہے دیکھے نا حسنِ نبی بزبانِ علی حدیثِ پاک طویل ہے میں اس کا صرف آخری جملہ لوں گا صرف آخری جملہ اور اسی پر گفتگو ختم حضرت جامِ مسجد کوفہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک دور سے آنے والے مسافر نے کھڑے ہو کے کہہ دیا حضرت ہم شریعہ کام ادھر بھی سنتے ہیں آپ نے حضور کو دیکھا ہوا ہے صرف لنا محمدن آج بتائیو تو صحیح حضور کیسے ہیں حضور کا حسنِ لا جواب کیسا ہے حسنِ لا زوال کیسا ہے سارا حلیہ مبارک بیان کرنے کے بعد مولاِ کائنات نے بات کیا کہاں پہ ختم کی وَيَكُولُو نَائِتَهُ فِيهَے لَمْ أَرَمِسْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مولا علی باق نے فرمایا یہ ایک علی کی بات نہیں ہے یہ صرف ممبرِ کوفہ کی بات نہیں ہے ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر کو شخص جو بھی حضور کی نات کہنا چاہے گا جو بھی حضور کی تاریخ کرنا چاہے گا جو بھی دیکھ لے گا جو بھی سن لے گا اسے کہنا ہی پڑے گا لَمْ أَرَمِسْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ نہ اس جیہ سونا کوئی پہلے میں کھیا نہ پانچ میں کھیا یہ زبانِ علی ہے لَمْ أَرَمِسْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ اگر ترجمہ زبانِ مہرِ علی سے ہو تو یوں ہوتا ہے کوئی مثل نہ ٹولن دی چپ کر مہرِ علی اتھجا نہیں بولن دی آخر اداو آجا موسیقی